کہ ہاں مگر یہ نہیں کہے گا کہ آپ نکالے اس کو یہ میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ ڈیمانڈ کرے گا کہ ریلیس عمران خان, he's my friend, ریلیس him میں نہیں سمجھتا ہی اسی کو بات ہوگی البتہ یہ ہے کہ behind the scenes behind the scenes وہ ہو سکتا ہے وہ پیغام آئی سٹریٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ وہ ذرا خیال رکھیں کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو بھی موقع دیں to participate in the electoral process or in the judicial system and so on مگر میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی significant مداخلت ہوگی اب اس بارے میں تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی متضاد بینات آ رہے ہیں ملی جلے جذبات کا اظہار ہی کیا جا رہا ہے لیکن lobbying تو بہت effective رہی اور ڈیموکریٹس کے دور میں ہم نے ڈیموکریٹس کو باقاعدہ خط لکھتے ہوئے دیکھا روف حسن صاحب بھی کچھ بتا رہے ہیں اس حوالے سے علی محمد خان صاحب نے بھی اسی نوعیت کی باتیں کی ہیں اور عمران خان صاحب نے جو میڈیا سے گفتگو کی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب امریکہ میں نیوٹرل حکومت آئی ہے نیوٹرل پریزیڈنٹ آنے جا رہا ہے جو بائیڈن کے دور میں مداخلت ہوئی تو lobbying اور یہ چیزیں اس سے پہلے یہ کہنا کہ امریکہ نے حکومت گرائی پھر کہنا نہیں امریکہ نے جنرل باجوہ نے گرائی یہ چیزیں connect کیسے ہوتی ہیں سٹھ سب دیکھئے پہلی بار تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستانیز جو امریکہ میں ہیں انہوں نے جو پریدکشن تھی ان کی کہ ٹرمپ جیتے گا اور انہوں نے اسے ہی لکھ لی پولسٹرز غلط تھے پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں اسپیشلی دی میڈیکل کمیونٹی جنہوں نے پریشر گروپس بھی بنایا ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو وہاں ہیں ہمیں گرائی پی ٹی آئی ہیں وہ ان کو تو دع دینی چاہیے اسیسمنٹ وہ کریکٹ اب بات یہ ہے کہ اب اسیسمنٹ کو چلو ٹھیک نکل آئی ہی اسیسمنٹ دیت گئے انہوں نے ووٹ میں ڈال دیا پاکستانی مسلمانوں نے وہاں ٹرمپ کے لیے مگر اب بات یہ ہے کہ کیا ٹرمپ ان کے لیے کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اب اس کا اشارہ آپ کو مل گیا ہے پاکستان میں جو پی ٹی آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو امریکہ میں ایڈمینیسٹریشن تھی وہ ہمارے خلاف تھی اب ہماری امید ہے کہ ٹرمپ کی ایڈمینیسٹریشن نیوٹرل ہوگی یہ نہیں کہا انہوں نے کہ وہ اب ہمارے میں ہوگی یہ نہیں کہا انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ they are being very realistic and i think that's a very good position to take realism very important ہے تاکہ حالت فہمی نہ ہو کیونکہ اب یہ کافی عرصے سے یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان باہر آرہے ہیں باہر آرہے ہیں امریکہ ان کو ٹرمپ آئے گا وہ ان کو نکالے گا ابھی تو ٹرمپ نے ابھی تو دو مہینے پڑے میں ٹرمپ کی آنے میں تو مگر اور میرا موقع یہ ہی رہا ہے کہ ٹرمپ will not interfere in خان صاحب's coming out or not اس کا فیصلہ خان صاحب خود کریں گے امریکہ فیصلہ نہیں کرے گا خان صاحب خود فیصلہ کریں گے اور وہ فیصلہ جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشن کے ساتھ مل کے فیصلہ ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا امریکہ پاکستان میں پاکستان میں تو یہ نہیں اس وقت بڑھ کے مار رہے کہ اب ٹرمپ آگیا ہے جیسے کہ وہ خوصہ صاحب کر رہے تھے وہ نہیں ہوگا برا بھی لگتا ہے ایک طرف آپ نے گالیاں دی امریکنوں کو اب آپ گود میں جا کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں امریکہ میں یہ جہاں ایک بہتہ ہیں میں اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ پیٹی آئی کے جو لوگ ہیں امریکہ میں اور جو باہر بیٹھے ہیں لیکن جو انوید آپ ہیں انڈین برے مریک ٹرمہرین خان امریکہ فیصلہ اور انہائیڈ اور انہائیڈ اور انہائیڈین بڑک ہے کے لئے امریکہ وہ نہیں کر کے لئے انہوں نے دیمOKریٹس کی اندر ویٹس کی اندر جگایا لوگوں کو ایشو کو کھڑا کیا ہے اور ان کی داد ان کو ملنے چاہیے اچھا سٹھ صاحب جیسے ہی یہ پانچ ٹوممبر کا انتخاب ہوتا ہے اس سے پہلے ہی کوئی حلچل یا کھلبلی ہم نے حکومتی صفوں میں دیکھی اور اب جو پاکستان تحریک انصاف انٹرپریٹ کر رہی ہے یا ریڈ کر رہی ہے وہ یہ کہ بچینی ہے کوئی جس کی وجہ سے جو ہمارے سربراہانے مملکت ہیں یا جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں ملک میں موجود نہیں ہے عاصف علی زرداری صاحب پہلے ہی نہیں ہے ملک میں ہمارے آمی چیف کا بھی وزٹ سعودی عربیہ کا ہوا اور بہت اہم ملاقات بھی ان کی پرنس ناظرین دینکی فر واشنگ نجم سیری صاحب کا بڑا حضب دستانیلسز آپ نے سنا اور ان کے خیالات آپ نے سنے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور اڈورنر ٹرمپ صاحب کے حوالے سے کہ آئندہ آنے والے وقت میں ٹرمپ صاحب کیا کر سکتے ہیں کیا فون کال کر سکتے ہیں یا دباؤ ڈال سکتے ہیں تحریک ان صاحب کے بانی عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں تو مختلف برانماؤں کے اپنے بیانات بھی سنے ہوں گے رانہ سناللہ صاحب کے بھی سنے ہوں گے کوچہ عاصف صاحب کے بھی سنے ہوں گے ان کی اپنی ایک رائے ہے اور آج نظم سیٹی صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ان کا خیال نہیں ہے کہ ڈالر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں کوئی گفتگو کریں گے یا کوئی کال وغیرہ کریں گے یہ ان کی رائے ہے اور مختلف برانماؤں کی بھی یہی رائے ہیں سامنے یہی آئی ہے انہوں نے کہا کہ ایک ملک کے کوئی تعلقات ہوتے ہیں نہ کہ ایک پرسنیلٹی کے ساتھ کسی کے تعلقات ہوتے ہیں تو پرسنیلٹی کے تعلقات آپ سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں تو ٹرمپ صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ نرندرہ مہدی کے ساتھ بھی ہیں ان کو ان کا دوست کہایا جاتا ہے یہ کہتے ہیں تو آپ سے پہلے ان کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے ہماری ابن عباس صاحبہ کا بیان بھی بیان بھی سنا ہوگا اور بلاور بلٹے صاحب کا بھی بیان سنا ہوگا انہوں نے واضح طور پر کہایا ہے وہ مماصلت بھی کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں ماضی کے بیانات میں بھی امران خان صاحب کی اور اڈران ٹرم صاحب کی کافی مماصلت بھائی جاتی ہے تو اب جو ہیں صورتحال آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے اپنا بہت خیال رکھے گا ہماری چینل کا بھی اللہ آپ